اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ہر سمئے باوستہ رہیں تو ناظرین آئیے سنتے ہیں یہ بہت ہی پیارا واقعہ ناظرین ہمارے پیارے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان آدمی سامنے سے جا رہا تھا اس پر اللہ کے رسول کے ساتھ بہت سے صحابی بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جوان آدمی اپنی زندگی جایا کر رہا ہے اس پر ہمارے پیارے نبی نے مسکرہ کر پوچھا کیوں تو کہنے لگے سبیرے اٹھتے ہی روزی روٹی کمانے میں لگ جاتا ہے دیکھو ابھی بھی کمائی کے لیے نکل پڑا ہے اس پر پیارے حضور نے مسکرہ کر پوچھا کہ پھرائیس کو ادا کرتا ہے تو اس پر صحابی کہنے لگے کہ ہاں پھرز نماز تو پڑتا ہے اور پھرز نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے صحابہ اکرام کی بات سن کر آپ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس کا یہ روزی روٹی کمانا اس سے بہتر ہے کہ عبادت کے نام پر لوگ نماز سے گھنٹوں پہلے اور بعد میں مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت جایا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حلال روزی روٹی کمانے جا رہا ہے تو اس کا ہر قدم عبادت ہے جس پر وہ جا رہا ہے سبحان اللہ ناظرین ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے جس میں بہت زیادہ عبادت بالی بات کو بھی آپ سمجھ پائیں گے ایک مرتبہ حجرت علی مسجد کوفہ گئے تو دیکھا کہ نماز کا وقت تو ہے نہیں باوزود اس کے مسجد میں اچھی خاصی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں کچھ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور کچھ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ حجرت علی نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ نجالِ حق ہیں یعنی کہ یہ اللہ والے ہیں اس پر آپ نے پوچھا کہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کچھ کرتے نہیں ہیں بس صرف ذکرِ پروردگار کرتے رہتے ہیں اس کے بعد لوگوں سے حجرت علی نے پوچھا کہ پھر یہ اور ان کے پریوار والے کھاتے کیا ہیں ان کی روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے جب یہ تو دن بھر یہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اس پر لوگ کہنے لگے کہ جب کوپے والے کچھ دے دیتے ہیں تو یہ کھا لیتے ہیں اس پر آپ حجرت علی نے مسکرا کر کہا کہ ایسے تو ہمارے یہاں بھی رجالِ حق بہت گھومتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بازارِ کوپا کے کتوں سے بطر ہیں کہ جب وہ ان کے سامنے کسی نے کچھ ڈال دیا تو کھا لیا نہیں تو بھوکے ہی رہ رہے ہیں آپ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو مسجد سے باہر نکالو اور ان سے کہو کہ کچھ کریں صرف نماز سے ہی زندگی نہیں چلنے والی اس لیے ناظرین عبادت تو کرو لیکن عبادت اور کام کے بیچ سنتولن بناو اسلام جینے کی کلا سکھاتا ہے اسلام جینے کے طریقے کا نام ہے اسلام دین میں اور دنیا کی زندگی میں بیلینس کا نام ہے اگر کوئی صرف نماز ہی پڑھتا رہے گا تو پھر پریوار کیسے چلے گا بچوں کی پرورش کیسے ہوگی ناظرین جس طریقے سے گھر میں جتنے بھی میمبران ہیں اور سب ہر وقت عبادت میں لگ جائیں گے تو پھر باقی کے کام کیسے ہوں گے اس لیے حضرت علی علیہ السلام سے بہتر نماز پڑھنے مالا کون ہوگا اور ان سے بہتر عبادت کرنے مالا بھی کوئی نہیں ہوگا باوزود اس کے حضرت علی علیہ السلام ایک یہودی کے یا مزدوری کیوں کرنے جاتے ہیں اگر وہ چاہیں تو دعا کریں اور کھانا بغیر ہے ان کے لیے وہی حاضر ہو جائے گا اور مکہ میں ان کو کسی چیز کے لیے کون منع کرتا ہے کسی کو بھی کہتے تو وہ ان کو لاکر دے دیتا پرنتو ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کمانے کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے لیکن آج کل لوگ بھاگ اپنے پریوار کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جو دین کا جھوٹا ڈھونگ کرتے ہیں وہ غلط ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پریوار کی روزی روٹی کا دھیان رکھیں یہ حقیقت ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی روٹی دیتا ہے کسی کو بھوکھا نہیں رکھتا پر اس کے لیے بھی ہمیں کوشش تو کرنی ہی پڑتی ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ نے پسند کیا ہوگا اور ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور نیک عمل پر چلنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین ناظرین ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل نہ بھولیں اور ناظرین دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنی شکایتیں اپنے سجھاؤ اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ناظرین آپ کی شکایتیں آپ کے سجھاؤ آپ کے کمنٹس کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں آپ اپنے کمنٹ اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اللہ حافظ